اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یقیدون قیدا و اقیدوا قیدا فمہل الكافرین امہلہم رویدا یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دھارت بدھانے اور ان کے اندر ہمت اور اتمنان پیدا کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کفار و مشرقین سازش کرتے ہیں اور میں بھی تدبیریں کرتا ہوں تو اے نبی آپ کافروں کو تھوڑی سی محلت دیجئے یعنی اے نبی آپ جلدی نہ کیجئے آپ دیکھئے کہ آپ کا رب عن قریب ان کافروں کے ساتھ کیا کرتا ہے اس آیت میں چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافروں کی عیدہ سے بچانے اور کافروں کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کفار رات و دن سازشیں کرتے رہتے ہیں اور اسلام کی دعوت کی راہ میں دسیسہ کاریاں کرتے رہتے ہیں اور اپنے جال بنتے رہتے ہیں انقریب ان کی تمام تر سازشیں ریشہ دوانیاں اور دسیسہ کاریاں یہ ختم ہو جائیں گی اور ان کی تمام تر کوششتوں کے تارکوت بکھر کر رہ جائیں گے اس وجہ سے جو علماء سلوک و طریقت سے وابستگی رکھتے ہیں یا تصوف سے ایک خاص طرح کا شغل رکھتے ہیں ان علماء میں سے بہت سوں کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت نقصان پہنچانے والے جانوروں یعنی کتوں بھیڑیوں اور درندوں سے حفاظت کے لیے بہت مجرب ہے اور امید ہے کہ اگر کہیں کسی کتے کے کاتنے کا ڈر ہو یا کسی بھیڑیے کے چیرنے اور پھارنے کا ڈر ہو یا کسی اور درندے کی طرف سے کسی طرح کی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور اس موقع پر یہ آیت پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اس درندے کے نقصان سے انسان محفوظ رہے گا اور اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی محمد زائد صاحب استاد دار العلم نظمت العلماء نے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوان عمری میں ان کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ دعوتی اسفار میں تھے سفر کرتے کرتے راستہ بھٹک گئے یہاں تک کی ایک جنگل میں پہنچ گئے اور شام ہو گئی اور اندھیرہ چھا گیا رات ہو گئی اور کہیں راستہ نظر نہیں آ رہا تھا حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے سامنے سے دیکھا کہ دو بھیڑیے آ رہے ہیں اور حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کو ڈر ہوا کہ اب یہ ہمیں چیر ڈالیں گے اور پھار ڈالیں گے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور یہ آیت پڑھی چنانچہ اس آیت کی برکت سے وہ دونوں بھیڑیے دوسری طرف شلے گئے اور بڑی مشکل سے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس جنگل سے باہر نکلنے کا ایک راستہ ملا جس پر چلتے ہوئے وہ ایک غیر مسلموں کے گاؤں میں گئے اور وہاں انہوں نے رات گزاری تو یہ آیت بہت مجرب ہے عام طور پر عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں ایسی جگہاں جہاں مسجد بہت دور ہوتی ہے اور راستے میں کتے ہوتے ہیں ڈر لگتا ہے تو ایسے موقع پر جب یہ ڈر ہو کہ کوئی کتا کہیں کاٹ نہ لے تو یہ آیت اگر پڑھی جائے تو انشاءاللہ اس کتے کے شر سے حفاظت رہے گی